بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیسٹی اور مزیدار سی میٹھی سیوئیوں کی ریسپی جن کو کہ ہم کچھ الگ طریقے سے بنائیں گے جسے کہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بہترین نکل کر آئے گا آپ اس کو کسی بھی خاص موقع پر یا پھر کسی بھی دعوت کے موقع پر بنا سکتے ہو بہت آسان سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کڑاہی میں ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون کی جتنا گھی تو یہاں پر میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں گھی کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹس آٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے کاجو, بادام, کشمیش, پستا اور تھوڑے سے مغز لیے ہے ان ڈرائی فروٹس کو ہم لو فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے کشمیش جو ہے وہ اچھی طرح سے پھول گئی ہے تو اب ہم ان کو کڑاہی میں سے نکال دیں گے اس سے زیادہ آپ ان کو فرائے نہ کریں ورنہ پھر یہ جل سکتے ہیں تو ان کو نکال کر کے کسی بھی پلیٹ میں رکھ لیجئے اور ان کا استعمال ہم فائنل میں کریں گے تو ان کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پر اب اسی گھی میں اسی کڑاہی میں میں دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا گھی اور ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر گھی کی جو کانٹیٹی ہے اگر آپ کم کھانا چاہتے ہو تو کم بھی ایٹ کر سکتے ہو اب اس میں ہم دو سو گرام کی جتنی تھین والی سیوئیاں ایٹ کریں گے تو یہ وہی روستیڈ والی تھین والی سیوئیاں ہے جن سے ہم شیر خورما بناتے ہیں جو مارکٹ میں بہت یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور ان سیوئیوں کو ہم گھی میں ڈال کر ان کو ہلکی آنچ پر لگاتار چلاتے ہوئے فرائے کریں گے تو ان سوئیوں کو تھوڑا سا فرائے کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ان کو ہلکی آنچ پر لگاتار چمچ کو چلاتے ہوئے بھون لیجئے جب تک کہ ان پر بہت اچھا سا تھوڑا سا دارک گولڈن سا کلر نہیں آ جاتا تو ان کو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے بھونیے گا ورنہ پھر یہ کہیں کہیں سے جل جائے گی اور کہیں سے یہ تھوڑی سی لائٹ کلر کی رہ جائے گی اور دیکھیں یہاں پر تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لئے میں نے اس کو لو فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھے سے ڈارک ہو گیا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی اس کو بھون کر تیار کر لینا ہے اور اب ہم ان کو بھی نکال کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے کیونکہ کڑائی ابھی بھی کافی گرم ہے اگر اسی میں یہ رہ گئی تو یہ جل سکتی ہے اور بھی زیادہ ڈارک ہو سکتی ہے اور یہاں پر اسی کڑائی میں میں ڈال رہی ہوں 3-4 کب کی جتنی شکر تو شکر کی کانٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہو تو شکر کو اچھی طرح سے فیلا دیں گے تھوڑا سا اس کو سپریٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے شکر کو کیرمیلائز کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کی جتنا اس میں پانی ایڈ کر لیجیے اور اس سے زیادہ پانی ہمیں اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں اس کو بلکل بھی سٹر نہیں کرنا ہے اور گیس کی فلیم کو جو ہے لو ہی رکھئے گا اب کچھ دیر میں ہی دیکھئے شکر جو ہے وہ کیرمیلائز ہونے لگی ہے تو اس پوائنٹ پر آپ اس کو سٹر کر لیجیے اور گیس کی فلیم کو اب آپ نے میڈیم یا فیر ہائی پر نہیں رکھنا ہے بلکل لو فلیم پر آپ اس کو سٹر کرتے ہوئے جب تک پکا لیجیے جب تک کہ شکر جو ہے وہ کمپلیٹلی اس میں میلٹ نہیں ہو جاتی شکر کا ایک بھی دانہ اس میں بچا نہیں رہنا چاہیے اور اب دیکھیں شکر بھی یہاں پر کمپلیٹلی میلٹ ہو گئی ہے اور کیرمیل کا کلر بھی ایک دم پرفیکٹ آیا ہے تو اب ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے تو تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کر اس کو تھوڑا سا سٹر کر لیجیے تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ سٹر کریے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پر باقی کا بچا ہوا دودھ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے تو ٹوٹل یہاں پر میں نے دو کپ کے جتنا بوائل کیا ہوا پھر اس کے بعد تھنڈا کیا ہوا دودھ ایٹ کیا ہے اور دودھ دالتے کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ کیرمیل جو ہے وہ جم گیا ہے لیکن جیسے جیسے یہ دودھ گرم ہوتا جائے گا کیرمیل بھی اپنے آپ ہی میلٹ ہوتا جائے گا تو آپ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر جب تک پکا لیجیے جب تک کہ کیرمیل جو ہے وہ کمپلیٹلی میلٹ نہیں ہو جاتا تین سے چار اس میں ہری الائچی ایٹ کر لیجیے جسے کہ خوشبو اور فلیور کافی اچھا آئے گا اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اب یہاں پر دیکھیں کیرمیل جو ہے وہ پوری طرح سے میلٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ روست کر کے رکھی ہوئی سوئیاں ایٹ کریں گے اور ان سوئیاں کو ڈال کر کے پہلے تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے دودھ میں میکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے تو ان کو سٹر کرتے ہوئے لو فلیم پر پکا لیجیے جب تک کہ سوئیاں جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے نہیں ہو جاتی اور دودھ جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ایبزورب نہیں ہو جاتا اور کچھ دیر کے بعد ہی آپ دیکھو گے کہ دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں ڈرائے ہونے لگا ہے تو اسی طرح سے اس کو سٹر کرتے ہوئے پکا لیجیے اب یہاں پر دیکھیں دودھ جو ہے وہ کمپلیٹلی یہاں پر ڈرائے ہو گیا ہے اور گھی بھی آپ سائیڈوں میں نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہو طرح سے ملا دیں گے اس پوائنٹ پر آپ کو سیویاں کافی سٹکی اور کافی چپکی چپکی لگ رہی ہوگی لیکن جب ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم اس کو رہنے دیں گے اسی طرح سے تو یہ اچھی طرح سے کھلی کھلی ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھیں ڈرائنٹ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے پکا لیا ہے تو آپ گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر آپ اس کو کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے رہنے دیجئے اگر آپ اس کو اور بھی کھلا کھلا کرنا چاہتے ہو تو فوک کی مدد سے اس طرح سے اس کو آپ الگ الگ کر سکتے ہو اور دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسپی ہے یہ میٹھی سیوئیوں کی جس کو کہ ہم نے کچھ الگ طریقے سے بنایا ہے جس سے کہ اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی میٹھی سیوئیاں جو ہے وہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے تو چلیے فٹافٹ سے ان کو سرف کر لیتے ہیں تو آپ ان سیوئیوں کو کسی بھی دعوت کے موقع پر کسی بھی خاص موقع پر یا پھر ایسے ہی جب بھی میٹھی سیوئیاں کھانے کا من کرے تو بے فکر ہو کر اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہو بہت آسان سی اور پرفیکٹ ریسپی ہے یہ تو پھر ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا اس مزیدار سی اور بہت ہی زبردست سی سیوئیوں کی ریسپی کو اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ